میڈیا اس سے خاموش نہیں ہوگا عمران خان صاحب سے آغاز کرتے ہیں عباس شبیر ہمارے ساتھ ہیں آج ان کو عدالتوں میں آج وہ گئے بلاد دہشتگردی کی عدالت میں بھی گئے ایف ایٹ کچھری میں بھی گئے زمانتیں انہیں ملی وہاں پر انہوں نے گفتگو بھی کی ایک چیز جو میں نے آج دیکھی جس کا اظہار ضرور کرنا چاہوں گا ویسے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو تھرٹ ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جلسوں میں مت جائیں لیکن سابق وزیراعظم آج جب انصداد دہشتگردی کے عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے تو ان کی گھاڑی کو باہر ہی روک دیا گیا اور اگر ہمارے ساتھ ہی وہ فٹیج تھی وہ فٹیج چلا سکیں اور اس کے بعد پھر عمران خان چل کر اندر گئے پتہ نہیں کس کی ایگو کو سیٹسفائی کرنا تھا نہ جانے کون یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ طاقت اب ان کے اب شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے بھئی آپ ہیں وزیراعظم رانا سناولہ صاحب آپ ہیں وزیر داخلہ لوگ اتنے زیادہ تھے جس وقت عمران خان چل کے اندر گئے تو وہ جو گیٹ تھا واک تھروں جس میں آپ حفاظتی اقدامات کے تحت وہ لگایا جاتا ہے میٹل ڈیٹیکٹر جسے آپ کہتے ہیں وہ اٹھا کے پھینکنا پڑا کسی کی کوئی تلاشی نہیں تھی کچھ پتہ نہیں تھا کیا کس کے پاس ہے تو کیا یہ آج عمران خان کو بلکل اس کی سیکورٹی کو پیچھے ہٹا کے اس کو پھینک دیا گیا حالات کے سامنے پھینک دیا گیا کسی بھی وطن دشمن کے سامنے کہ جو چاہے اس وقت کر لے نہائیت ہی افسوسناک آپ اپنے سکور سیٹل کر سکتے ہیں آپ نے اگر عمران خان صاحب کو پکڑنا ہے تو آپ کے پاس طاقت ہے آپ پکڑ سکتے ہیں لیکن جو آج ہوا اس نے لوگوں کا بہت دل دکھایا اس لیے کہ حکومت یہ کہتی رہی کہ عمران خان جلسے نہ کریں آپ کو سیکورٹی تھرٹ ہے آپ کے حوالے سے ہمارے پاس انفرمیشن ہے لیکن آج جس طرح ان کے ساتھ جو وہاں پر سلوک ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا اور اس سے ایسا لگا کہ جیسے حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان کے لیے جو خطرات ہیں وہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ حقیقت میں ان کی طرف جایا جائے بہت افسوسناکا باز شمیر آپ نے یہ سب کچھ دیکھا آپ وہاں پر تھے ذرا بیان فرمائیے آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کے حوالے سے دیکھیں سمیسا آپ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بڑی کلیر بات ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے ڈر تو خوف کوئی چیز ہی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں تریڈ ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ عوامی رابطہ مہم زور و شور سے ہے کبھی یہ تریڈ دیا جاتا ہے عمران خان اتنے زیادہ ہیں کہ عمران خان کو کسی قسم کی فکر نہیں اس کا اپنے ثبوت اس دن خود آئی وٹنس ہوئے جب گرفتاری کی بات شروع ہوئی تو کتنی دنیا بنی گالا پہنچ گئی رات کو مین مری روڈ تک ٹریفک بلوک ہو گئی تو یہ تو بڑا کلیر ہے کہ عمران خان ڈرنے والے نہیں لیکن سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے ڈیکلیرڈ ہے ان کو سیکیورٹی دی جائے فول پروف سیکیورٹی دی جائے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن آج جب ہائی کورٹ کے اندر صبح عمران خان صاحب آئے تو ہائی کورٹ میں اندر ہاتے میں اتنی سیکیورٹی کھڑی کی ہوئی تھی لیکن جب عمران خان کی گاڑی وہاں پر پہنچی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان مین گیٹس آئیں گے کیونکہ کارکنان بہت تھے مہربادی والا جو راستہ تھا وہ مکمل طور پر بند کیا گیا تھا یعنی ہائی کورٹ کے سارے اطراف کو بالکل اس طرح کیا ہوا تھا کہ سیل ہے پتہ نہیں کوئی دہشتگرد آ رہا ہے کون آ رہے ہیں یہاں پر لیکن جب ہائی کورٹ کے گیٹ پر عمران خان صاحب پہنچتے ہیں تو اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں بابا روان صاحب نے ان کو جا کر کہا کہ یہ پوزیشن ہے پھر عمران خان خود گاڑی سے اترے ہیں اور بڑے کونفیٹنڈ انداز کے اندر وہ آئے ہیں بارش ہو رہی تھی گزشتہ روز بھی بارش ہو رہی تھی آج بھی جب میڈیا ٹاک بھی ہو رہی تھی جب وہ انٹر ہوئے تب بھی بارش ہو رہی تھی اس طرح مجھے سمی صاحب لگا کہ کوئی میس کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کوئی ایسا ماحول بنایا جائے میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا رانہ سناولہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر آج عدالت نے ان کی زمانت نہیں لی تو ہم عمران خان کو گرفتار کر کے دکھائیں گے جو میری اطلاع ہے ذرائع کے مطابق یہ توقع حکومت کر رہی تھی کہ آج راجہ جواد صاحب جو ہیں انصداد دہشتگردی کے جج وہ عمران خان کی زمانت نہیں لیں گے اور پھر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یہ جو آج فیصلہ آیا ہے دونوں عدالتوں سے جو زمانت ہوئی ہے یہ ایک بڑا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو جھٹکا لگا ہے وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ یہ ہمیں آج کلین چٹ مل جائے گی ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں گے لیکن ان فیصلوں سے وہ جو بھی پلان تھا وہ پلان کہیں اب رک گیا وہ جی بالکل صاحب یہ پلان جو ہے یہ لندن پلان سے شروع ہوا تھا وہ پلان فلوپ ہوا اس کے بعد کئی پلان بنائے پچیس مئی والا پلان بنا مقدمے بنائے گئے ڈیلی بیسس کے اوپر مقدمات بنائے جاتے ہیں عمران خان کو بیزی رکھنے کے لیے لیکن یہ سارے پلان جو ہیں یہ فلوپ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ عمران خان بڑا کلیر ہے اس معاملے میں کہ وہ کسی مقدمات سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں کہ مقدمہ بنایا ہے یہاں پر پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی انٹرنیشنل لیول پر امریکی سینیٹرز میدان کے اندر آگئے اوورسیز جو ہے وہ اس بات کے اوپر پریشان ہے پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا کنڈیم کر رہے اس ساری سیچویشن کو اس مقدمات کو تو عمران خان بڑے کلیر ہیں اس بات میں کہ ان کو ان مقدمات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ساتھ ساتھ آج اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج بھی بڑی اہم میٹنگز بنی گالا کے اندر ہوئیں جس میں پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں نفرت آگیز جو مہم عمران خان کے خلاف چلائی جا لیے اس پر کافی ڈیٹیل بات چیت ہوئی سلاب متاثرین پر بات چیت ہوئی سندھ کے حوالے سے عمران خان کو آج بریف کیا گیا لڑکانہ دادو جیکب آباد ہیدر آباد کا سٹیشن دیکھیں دو دن سے پانی کے اندر بڑا ہوا ہے سندھ کا اتنا برا حال ہے تو عمران خان نے بڑا کلیر کیا کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی بلکل ٹوٹلی فلاپ ہو چکی ہے اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا پارٹی کی سطح پر تو عمران خان نے پہلے فیس کے اندر جنوبی پنجاب جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ کل سے ریلیف ایکٹیوٹیز پر خود نگرانی کریں گے خود اس کو مانیٹر کریں گے اور ان کی کوشش ہے دیکھیں کے پی کے میں بھی سلاب کی صورتحال ہے لیکن اگر آپ کمپیر کریں سندھ اور کی پی کے کی صورتحال تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کی پی کے کی حکومت اس کو بڑا سنسیریلی لوگوں کی مدد کر رہی ہے بڑا ٹیکنیکلی اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت آپ دیکھیں کہ ہمارے بیشتر وزیر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ہوتے ایسی صورتحال ملکی بنی ہوئی ہے پھر وہی بات کہ آپ نے اگر وہ ذکر کرنا ہے اپنے پروگرام میں آج عمران خان صاحب نے ایک بات بھی کی علینا آپ بھی اس پر کومنٹ کیجئے گا بعد میں جو ان سے گفتگو ہی صحافیوں کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں بہت خطرناک ہوں یہ ذرا پہلے وہ گفتگو سن لیں عباس شبیر صاحب وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہ انہوں نے وہ کلپ بھی بنایا آئیے پہلے وہ ان کی بات سن لیتے ہیں کہہ رہے ہیں بہت خطرناک ہوں میں یہ کیا مقالمہ تھا عباس دیکھیں کیسز بنایا جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر بار بار فیس کرنا پڑ رہا ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں پارٹی کے جو رکے ہوئے کیونکہ سارا دن عدالتیں اور مقدمات ہی ہیں انہوں نے اس سیکونس کے اندر یہ بات کی کہ اب میں بہت خطرناک ہوں اور کیوں نہ ہو سمی صاحب عمران خان خطرناک آپ دیکھیں کہ مریم نواز دس جلسے کرتی ہیں عمران خان ایک جلسہ کرتا ہے اتنا کراؤڈ پول کرتا ہے عمران خان سارے سرکاری وسائل کا استعمال ہوتا ہے گاڑیوں کا استعمال ہوتا تھا مریم نواز کے جلسوں کو بھرنے کے لیے پورا سرکاری ٹی وی جو ہے وہ مینج کیا جاتا تھا صرف اس جلسے کی کوریج کے لیے عمران خان کا جلسہ آپ دیکھیں اگر بین بھی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے خطرناک عمران خان کیوں نہ ہو پچیس مئی کو کیا ہوا اٹک پول کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بارہ بور کے سیدھے سیدھے کارتوس فائر کیے گئے اسلام آباد کے اندر کیا ہوا آپ خود اس کے آئی وٹنس ہیں عمران خان خطرناک کیوں نہ ہو عمران خان پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں عمران خان کیوں خطرناک نہ ہو بھائی آپ جتنا کوشش کریں گے ان کو دیوار سے لگانے کی وہ ہر کرائیسز کے اندر سے ایک موقع نکال کر آ جاتے ہیں اور ان کو اللہ پاک موقع دیتا ہے وہ دن کو پھر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ عمران خان عوامی پاور جو ہے وہ اتنی عمران خان کے ساتھ ہے اور آج بھی حالانکہ پورا ایریا کارڈن آف کیا ہوا تھا لیکن وہاں پر عوامی عوام تھی کسی کو نہیں بلائے جاتا کوئی گاڑی نہیں دی جاتی اپنی مرضی سے لوگ آ جاتے ہیں تو کیوں کہ عمران خان خطرناک نہ ہو اچھا علینا یہ جو انٹرپیٹیشن آئی ہے کیوں خطرناک ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں میں کل حریپور میں تھا آپ یقین کریں وہ کہتے ہیں نا تل دھرنے کی وہ جگہ نہیں تھی اور جلسہ ختم ہو رہا تھا اور لوگ اس سے زیادہ تعداد میں جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے حریپور کی پچھلی مجھے لگتا ہے دو سو سالہ تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو وہاں پر عمران خان صاحب نے کر دیا یہ جو وہ عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ میں خطرناک ہوں لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی کسی طرح سے بھی فیصلہ نہیں کیا اسلام آباد کی طرف اپنے کراؤڈ کو لانے کا لیکن ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر عمران کو گرفتار کیا گیا تو یہ ایک ریڈ لائن ہے جو یہ حکومت کرے گی تو پھر اس کے بعد چاروں اطراف سے لوگ آئیں گے اور اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے یہ جو ساری سیچویشن ہے اس میں عمران خان کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو پھر بھی ہمیں بہت وہ لگتا ہے کہ بڑا ایک ہمبل سا کنڈکٹ ہے ابھی وہ اس طاقت کے باوجود چیلنج نہیں کر رہے دیکھیں سبی صاحب آج جس طریقے سے بہت گریس فولی خان صاحب نے عدالت میں ساری چیزوں کو انہیں ہینڈل کیا ہے وہ ہمیں ان کی اس میں گریس نظر آتی ہے وہ جو خان صاحب کے بارے میں ایک تاثر دیا جاتا ہے that he is very egoistic not at all بلکہ آج جب وہ وہاں پر آئے تو سب بھول گئے وہ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے بھکلا تھے ان کی کوشش تھی کسنا ہے کسی طریقے سے سیلفیاں لے لیں خان صاحب کے ساتھ یہ پھر میں کہتے ہوں جب وہ کمرہ دالت میں بھی گئے ہوں گے وہاں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جو شاید سامنے بھی بیٹھے ہوں اور رائٹر ایپ بھی بیٹھے ہوں ان کی بھی خواہش یہ ہی ہو کہ وہ سیلفیاں لے لیں لیکن یہ مجھبوری ہے خان صاحب بلکہ خطرہ ہے اور واقعی سارے تصاویر لے رہے تھے وہاں پر ذلفی بخاری اس لئے خطرہ ہے اس لئے خطرہ ہے وہ پورا لائر فورم تھا وہ وہاں پہ بھرکو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے جیسے آپ کی بھی خواہش ہوگی جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی بھی خواہش ہوگی لیکن خیر میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی مزید اور وہ بلکل خطرہ ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گی لیکن کچھ الفاظ میں ضرور استعمال کروں گی جو خان صاحب استعمال کرتے ہیں وہ خطرہ ہیں داکوں کے لئے وہ خطرہ ہیں وہ خطرہ ہیں وہ نانی کے لئے خطرہ ہیں وہ خطرہ ہیں وہ ڈیزل کے لئے خطرہ ہیں وہ خطرہ ہیں وہ چیری بلوسم کے لئے خطرہ ہیں ان سب لوگوں کے لئے خطرہ ہیں اور یقینی سی بات ہے کہ اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس کو